دنیا میں مختلف حصوں میں جو جہاد جاری ہے اور سپیشلی جو سویسائیڈل بومنگز آج کل ہو رہی ہیں یہ لوگ بھی یہ قصاص کے اس قانون کو دلیل کے طور پر ارسل پیش کرتے ہیں کہ کیونکہ اسلامی حکومت کہیں قائم نہیں ہے اور ان میں بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے اس لیے جو جنگی جرائم مغربی ممالک مختلف جگہوں پر عراق افغانستان وغیرہ میں کر رہے ہیں تو اس کے بدلے کے طور پر ہم یہ کرتے ہیں اس کے بارے میں ذرا بضاحت فرمائیں یعنی اس کے بدلے کے طور پر معصوم اور بے گناہ جانوں کو مار دیا جائے گا یہ بدلہ ہم آپ لے سکتے اگر مثال کے طور پر کسی آدمی نے میرے باپ کو قتل کر دیا ہے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے تو میں اس کی ماں کو قتل کر سکتا ہوں ثابت ہے کہ اس نے قتل کر دیا ہے کسی معصوم کی جان کے بارے میں جو لوگ یہ استدلال کرتے ہیں میں ان کو وہی بات کہتا ہوں جو قرآن مجید نے کہی ہے کہ جب زندہ گاڑی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا تمہیں کس قرآن میں قتل کیا گیا آپ کو احساس نہیں ہوتا اس بات کا کہ کس طرح معصوم بچوں کے پرکشے اڑتے ہیں کس طرح کس طریقے سے بے گناہ لوگ جو ہے ان کو اڑا دیا جاتا ہے یہ جہاد ہے یہ بدترین جرم ہے اور یہ وہ جرم ہے جس کی سزا عبدی جہنم قرآن مجید میں دیار گئے تعجب ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں یہ اسلام ہے جس میں ابھی میں نے آپ کو جو آیت سنائی کہ آزاد کے بدلے ہیں وہی آزاد غلام کے بدلے ہیں وہی غلام عورت کے بدلے ہیں وہی عورت اور یہاں صورت یہ ہے کہ معصوم لوگ سڑک پر جاتا ہوا ہے ایک عام آدمی آپ اپنے بارے میں اس بات کو پسند کریں گے یعنی کوئی آدمی جو ہے وہ اگر فرض کیجئے کہ آپ نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ کی ماں بہن آپ کی بیٹی کو نقصان پہنچائے تو آپ پسند کریں گے اس بات گوارہ کریں گے اس بات سوچیں گے تھوڑی دیر کے لیے انسان کو اللہ نے ضمیر دے رکھا ہوا ہے اسلام میں اس کی ہرگز کوئی اجازت نہیں ایک اسلامی اور غیر اسلامی ملک میں جنگ ہو غیر اسلامی ملک ہزاروں لاکھوں بم عبادیوں پر برسا کر لاکھوں لوگوں کو ہلاک اور اپاہج کر دے تو آپ کے نزدیک تو اسلامی ملک کو صرف دشمن کے فوجی ڈونڈ کر مارنا ہوگا جی ہاں یہی ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خدا کے حکم کے خلاف ورزی کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے یہ ہوگا اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں ہم خدا سے ڈرنے والے ہیں ہم اس کا تقویٰ رکھتے ہیں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی اگر ہماری ماں بیٹی پر ظلم کر دے تو ہم اس کی ماں بیٹی پر ظلم کریں نہیں کر سکتے اپنے اس نکتہ نظر کو بدلیے اس لیے کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی ظلم کے باوجود بھی ہم ظلم نہیں کریں گے انتہائی زیادتی کے باوجود بھی ہم زیادتی نہیں کریں گے ورنہ تو پھر آپ اسی جاہلیت پر کھڑے ہیں جس جاہلیت کو حضور نے ختم کیا تھا یہ جاہلیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت قرار دیا ہے کہ دوسرا اگر ظلم کریں تو ہم بھی اسی طرح کا ظلم کریں گے نہیں ہمیں ہر حال میں اللہ کے قانون کا پابند رہنا ہے ہم کسی بے گناہ کی جان نہیں لے سکتے ایسا کہاں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے ایسا کبھی تاریخ میں ہوا ہے جی بالکل ہوا ہے صحابہ اکرام نے کبھی جسارت نہیں کی اس بات کی سیاہ صحابہ سے جنگوں میں غیر فوجی نہیں مرے غیر فوجی کا مر جانا اتفاقن ایک اور چیز ہے وہ دنیا کی ہر جنگ میں ہو جاتا ہے غیر فوجی کو مارنا اقدام کر کے یہ بدکرین جرم ہے اور قرآن مجید تو کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں صحابہ اکرام کو اس میں جو سب سے پہلی بات حضرت عبو بکر صدیقے لکھی ہے وہ بھی یہ ہے غیر مقاتلین نان کمبیٹنٹس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا اور یہ بھی دیکھئے کہ کیسی سادہ نوئی ہے کہ مرا ہوگا نا کوئی آدمی بھائی بات یہ ہے کہ ایک چھونی کے اوپر بم مارا گیا ہے یا کوئی گولی چلائی گئی ہے اور اس میں کوئی سیولیل اتفاق سے مر گیا ہے تو یہ تو ایک قتل خطا ہوا اس کے اوپر بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمبی کی جاتی ہے ہمیشہ یعنی معذرت کی جاتی ہے معافی مانگی جاتی ہے قرآن مجید آپ انسانی جان کی حرمت کو قرآن میں دیکھیں کیا چیز ہے وہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر غلطی سے کسی انسان کا قتل ہو گیا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ کو اس کے اوپر بھی دو مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے اور اس کے ساتھ دیت ادا کرنی ہے غلطی سے کوئی ارادہ نہیں تھا یہ جگہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو کعبہ ہے اور یہ جو ذلحج کا مہینہ ہے اور یہ جو بکے کا شہر ہے فرمایا کہ جو حرمت اس کی ہے وہی انسانی جان کی حرمت اس کو مذاق سمجھتے ہیں لوگ ہم مسلمان ہیں ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس جاہلیت پر اتر آئے گے دوسرے نے یہ کیا ہے تو ہم بھی معصوم کو مار دیں گے اس نے ہمارے بچے کو اغواہ کیا ہے اس کا بچہ اغواہ کر لیں گے تو پھر یہ لکھ دیجئے کانون میں اس لیے کہ بچہ جب اغواہ ہوتا ہے تو یہ آپ ان ماں سے پوچھیں اس کا کیا حال ہوتا ہے تو اختیار لکھیں اس بات کا کہ جب کسی کا بچہ اغواہ ہو جائے تو وہ کسی دوسرے کا بچہ اغواہ کر مسلمان نے اس کو جاہلیت سے تطبیر کیا یہ اسلام نہیں ہے